میرے ساتھ موجود ہے سپیشل پرسن کے ڈیچرز زوار صاحب میں ان سے بھی جانیں گے اس حوالے سے آج ورلڈ ڈیس اپیلڈی ڈی کے حوالے سے میں ان سے بھی جاننے کے لئے میرے ساتھ سوشل ایکٹریس بھی ہے یہ تو جناب آپ بتائے ناظرین کو آج کے حوالے سے آپ خوض بلہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو حملیہ ٹائم اور کھرمانگ اسٹار اس کے علاوہ میں کیڈی ایف کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج عالمی یوم معذوری کا دن منعا کہ لوگوں کو یہ آگاہی فرہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ معذور افراد ہمارے معاشرے کا ایک ناقابل ذکرشے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا چاری شہر یا پانچ پرسن سپیشل افراد ہیں یہ سپیشل افراد ہم ہم پہلے زمانے میں ان کو بیکار سمجھ کے بالکل معاشرے میں نہیں لایا جاتا تھا منظر عام سے ان کو سن شیب میں چھپا کے رکھتا تھا ابھی ایک زمانہ آگیا ہے ابھی معذور افراد کو سامنے لایا جاتا ہے ان کے تعلیم و تربیت کا بندبس کی جاتی ہے ان کے گریلوں ریبلیٹیشن کا انتظام کیا جاتا ہے معاشری ریبلیٹیشن کا انتظام کیا جاتا ہے ان سب کے لئے آگاہی کی ضرورت ہے سرد پہلے کوشش یہ ہونے چاہیے کہ ہمیں معذوری دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے اس کے لئے آپ سپیشل پرسن کے ٹیچر سے آپ کس کس مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ان کو پڑھانے میں کیونکہ سپیشل پرسن کو پڑھانے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو حکومت سے کیا ڈیمانڈ کریں گے اس حوالے سے آپ بتائیں ناظرین کو آپ نے سوال تو بڑا انٹرسٹنگ بہت بہترین سوال کیا بات یہ ہے کہ ٹیچر کو پڑھانے معذور افراد کو پڑھانے میں مشکل نہیں ہوتا ہے معذور نہیں ہے ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے بانی اس بات ہے معذور افراد کی کیونکہ کسی گھر میں معذور افراد ہے اس سے زیادہ اس کے گھر والوں کو سمجھانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کو معاشرے میں لائیں اس کو سکول میں لائیں اس کو وکیشنل سنٹر میں لائیں اس کو مختلف اداروں میں لانے کا کام آج ادھر معذوری کا دن ہو گیا ادھر منایا ادھر لانے کے لئے وہ معذور افراد خود تو نہیں آ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی گھر والوں کو اس کے ایریوں کو ان کے پیئرز کو اس کے دو دو سیار کو سمجھانے کی ضرورت وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے باقی رہا جن افراد کو پڑھانے کے لئے مثلا ہیری ایمپیٹ کو پڑھانا ہے سائن لانگویج ہے آسان ہے جنہ سائن لانگویج آپ سیکھیں گے ان لوگوں کو سکھانا جو بلائن ہے ان کو بریل کے ذریعے ٹیکٹائل کے ذریعے سکھایا جاتا ہے وہ اسی حساب سے ان کی جبنی ان کے اندر کیبسٹی ادھر پک کرتا ہے ہاں جو سپیشل افراد جو ذہنی طور پر پسماندگی کا شکار ہے ان کے لئے سمجھانا مشکل ہے لیکن اس کے لئے بیہیوئر موڈیفکیشن یا سائیکو انیلائیٹک تھیوری کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے پی آج نے ہر عمر کا سیٹیج بتایا اس حساب سے ان کے لئے آئی ای پی بن انڈیویجول ایڈوکیشنل پروگرام کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے اب ایک فیزیکل معذور ہے وہ فیزیکل معذور ذہنی طور پر ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے ایکسیسیبل بیلڈنگ کی ضرورت ہے آج باقر حاجی نے ہمارے پروگرام میں بتایا ہمیں ایکسیسیبل بیلڈنگ کی ضرورت ہے مثلا آج یہ سکول ہے اس کے اندر آنے کے لئے ریم نہیں ہے ریم چاہیے حضرتال میں جانے کے لئے ریم چاہیے ایکسیسیبل چاہیے اس کے اوپر اشاروں کے زبان سے بریل کے زبان میں لکھا ہونا چاہیے تاکہ معذور افراد کو اس ادارے تک پہنچایا جائے پہنچنے کے بعد پڑھانا آسان ہے ابھی ہمارے پاس بلائنڈ ہے اسی پرسن بلائنڈ آپریشن کی ضرورت ہی ہو سکتا ہے لیکن بیس پرسن نہیں ہو سکتا تو بیس پرسن کے لئے سپیشل ایجوکیشن مارا لاس سوال ہے آج کے دن آپ ان کی گھر والوں کو جو ڈیسیبل ہیں ان کو کیا کہیں گے اور جو احساس کم تری شکار ہو جاتے ہیں ان کو کیا پیغامات دیں گے آج کے دن ان کی حقوق کا دن ہے بات یہ ہے پہلے زمانے میں ان کو احساس کم تری کا شکار تھا لوگ اپنے بچوں کو چھپاتے تھے اس کے گھر والوں کو جب سے احسان محمود جیسے جنرل ایف سینے کمانڈر نے ان معذوریوں کے سرپرستی کا کام شروع کیا ہر معذور نے فخر سے بتانا شروع کیا ہم معذور ہیں ہم احسان محمود کے سپاہی ہیں احسان محمود کے سپاہی صرف بارڈر پہ نہیں بلکہ یہ تمام معذور افراد آ گیا ہے ان کے اندر کنفیڈن پیدا ہوئے اب تمام والدین کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں امنے بچوں کو جو معذوری کا شکار ہے ان کو چھپانا نہیں ہے بلکہ ان کو معاشرے میں علاقے ایک مفید شہری بنانے کے لئے وکیشنل ٹرینی ہو تعلیم ہو مختلف ٹرینی دیکھے ان کو آگے علاقے ایک مفید شہری بنائے جائیں нееپی Jorge موسیقی